اسلام علیکم خواتینوں حضرات and welcome back to another episode of some money with غزار لیکن جیسے کہ ہمارے جب پچھتی دفعہ بھی باتشیت ہو رہی تھی تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سٹاک مارکٹ تاریخ پر تاریخ پر تاریخ رغم کرنے لگی رہی تھی اور آج کل بھی کچھ ایسے حال آتے ہیں درمان میں چھوٹا سا وقفہ ضرور آیا تھا کہ تھوڑی سی مندی دیکھی گئی لیکن بات میں جو ریسنٹی مارکٹ کلوز ہوئی وہ بھی اچھی خاصی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی تو میرا اس سے سوال یہ بنتا ہے کہ مجورٹی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس کا یہ طرح سے ایکانومی کے انڈکیٹر نہیں ہوتی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ واقعی ایکانومی کی ایکانومی میں بیٹر منٹ ریفریکٹ کرتی ہے یا نہیں ایک سوال ہے جیسے کہ ایکسپورٹ کے ہوگئے پرمیکسوٹکل انڈسٹری کے ہوگے بجیت آنے والا ہے اس کے ہوگے اب سوال تو بڑے ہیں جواب ہی امید چاہیے ہونگے تو باس ان جوابات کو حاصل کرنے کے لیے آج میں آیا ہوگا ایک ایسے شخص کے پاس وہ حسنے امبونڈنس اف نالچ when it comes to the stock market or other financial affairs he is the group CEO of the OBS group he has been the CEO of GS Global Capitals for over 11 years I think so without any further ado let's welcome my guest for today Mr. Kamran Nassir السلام علیکم sir کیا حال چاہتا ہے آپ کے علیکم السلام بہت شکریہ for having me میں بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا sir straight of the back مجھے ہی بتائیں کہ کیا stock market جو اونچ نیچ ہوتی ہے 100 index میں کیا وہ ہوا کی economy کی بہتری یا تنزلی کو ریفلیکٹ کرتی ہے بالکل کرتی ہے غزال اور بڑا important ہے اس کو assess کرنا کہ stock market کا جو index ہوتا ہے generally آپ اس کو سمجھے کہ یہ economy کا barometer ہے so economic activity جتنی ہوتی ہے اور اس میں اگر خوشائن چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس میں بڑھاؤ نظر آئے گا چڑھتا وہ نظر آئے گا اور اگر آپ کو نظر آنا یہ شروع ہو جائے کہ economy نیچے کی طرف جاری ہے تو یہ automatically نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ preempt کرتا ہے کسی بھی economic environment کو ضروری نہیں کہ جب economy خراب ہو تو یہ اس condition میں جائے یہ اس سے بہت پہلے ہی اپنے آپ کو reassess کرتا ہے redefine کرتا ہے اور اس میں investors اتنے smart ہوتا ہے خاص طور پر کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک بڑا سرمایہ کاروں کا پول جو ہے وہ آپ کے انسٹیوشنل انویسٹرز ہیں ان انسٹیوشنل انویسٹرز کے پاس ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے جو ریسرچ کرتی ہے انیلسٹ ہوتے ہیں جو کہ ساری چیزوں کو بغور پڑتے ہیں اور مشاہدہ صرف پاکستان کی economy کا نہیں کرتے بلکہ جیو پولیٹکس کے اندر جو آپ کی دوسری جیسے کہتے ہیں economy ان کو بھی فوکس کرتے ہیں کہ فیڈ کیا کر رہی ہے امریکہ کیا کر رہا ہے نیکسٹور انڈیا کیا کر رہا ہے چائنا کیا کر رہا ہے اور گلوبل economy کس طرف جاری ہے اور کونسی کنٹریز کس ڈیریکشن میں ہیں پلس oil کو ٹریک کرتے ہیں so they are very smart in terms of tracking the other global economies and the effect that پاکستان will have according to the policies آپ کو پتا ہے کہ ہی میں فونے جا رہا ہے دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک اور پرگرام جائے جو کہ پاکستان کا اگر میں غلط نہیں بتا رہا تو شاید پچیس نہ پرگرام ہوگا اس ٹوینٹی فرگرام میں جس کو آج کل کہا جا رہا ہے کہ بڑا امپورٹن پرگرام ہوگا اس طرف جانے کی سمت میں بھی اگر ہم بات کرے so وہ سب چیز ٹرکل ڈاؤن ہو کے ٹریک ہو کے جنرلی یہ آپ کو اپنے انڈیکس میں نظر آتی ہے تو صرف کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو باقی کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں کوئی اتنی خاص بہتری نہیں ہے the situation is not that good اس دوران سٹاک مارکٹ ہماری تاریخ رکم کری جا رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سٹیبلیٹی کے فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے میکرو اکنومک سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے so جو بھی ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا اس میں جو کمیٹمنٹس کی ہم نے ان کمیٹمنٹس کو پورا کیا جب آپ نے ان کو پورا کیا تو انہوں نے آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ سٹرکچرل ریفارمز کی طرف پاکستان جو ہے اس نے قدم اٹھایا ہے یہ کہنا کہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی یہاں پہ اب پولیٹیکل ویل بڑا کاؤنٹ کرے گی کہ وہ اس کو کیسے کریں گے اور اس میں بہت سارے ٹف دیسیشنز ہیں انپپولر دیسیشنز ہیں ان کو لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا پھر آپ نے دیکھا کہ پی کی آر اور یو ایس ٹی کی جو پیریٹی تھی وہ بھی انڈر کنٹرول رہی ہے انڈر کنٹرول رہی ہے انڈر کنٹرول رہی ہے میں ایک سٹیبلیٹی نظر آتی ہے کہ فور سم پیریٹ یہ یہاں پہ رہ سکتا ہے سو یہ ساری چیزوں کو جب آپ اپنے پاس کلکولیٹ کریں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتری کی امکانات بہت روشن ہیں پروائیڈڈ کہ اب ایک نئی گورنمنٹ ہے there is a new finance minister there is a new set up and they when they will have a discussion with the IMF سو جو پاکستان کے لیے اچھا ہے اس طرف یہ قدم اٹھائیں کیونکہ IMF بھی آپ کو بہت ساری جو باتیں کرتا ہے عمومی طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ باتیں غلط ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے IMF ہمیشہ آپ کو وہ باتیں کرتا ہے جو کہ جنرلی کسی بھی معیشت کے لیے جیسے کہتے ہیں اس کو ایک صحیح سمت دکھانے میں سٹیبلائز کرنے میں وہ کرامت ہوتی ہیں تو اسی دیریکشن کی طرف IMF آپ کو لے کے جاتا ہے اور اگر ہم اس دیریکشن کی طرف جائیں گے جہاں پہ بہت سارے تف دیسیزنز ہیں ان کو لیں گے تو انشاءاللہ تمام سیکٹرز میں ریزلٹ بھی اچھا ہے اور اسی چیز کو انٹیسیپیٹ سٹاک مارکٹ آج کے دنوں میں کر رہی ہے کچھ سیکٹرز اس وقت چل رہے ہیں ابھی سارے سیکٹرز براؤڈ بیس نہیں ہیں ابھی بھی ستر ہزار پہ آپ کو انڈیکس نظر آتا ہے تو مارکٹ ملٹیپل صرف چار کا ہے ہم نے آٹھ پہ بھی آپریٹ کیا ہم اس سے اوپر بھی گئے ہیں اور پاکستان کا جو ڈسکاؤنٹ ہے فرم دی ریجن یہ بھی بہت سٹیپ ہے یہی کمپنیاں اگر انڈیا میں لسٹیڈ ہوتی تو یہ جن پرائسوں پہ چل رہی ان سے چار پانچ چھ گنا پہ آپریٹ کر رہی ہوتی with the same پروفیٹی بلیٹی with the same جیسے کہتے ہیں ریوینیو یہ ڈسکاؤنٹ پہ آپریٹ کرتے ہیں یہ تاریخ میں سو اس کے باوجود آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ لوگوں میں ایک انٹیسپیشن ہے لوگوں کے اندر ایک امید کی کرن ہے کہ اب یہ اچھائی کی طرف جائے گا اور یہی امید ہم بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اچھائی کی طرف جائے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب آپ بزنس کرتے ہیں اور ہمارے تو اتنے پرانے روٹس ہیں despite حالات جیسے مرضی سے ہی مگر ہم ان میں سے ہیں جو ایٹرنل آپٹیمیسٹ ہیں اور وہ ایٹرنل آپٹیمیزم ہمیں یہ سکھاتا ہے اور یہ صرف ہوا میں نہیں سکھاتا پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں صرف بیسکس کو سیدھا کر دیا جائے تو یہ اتنی زبردست معیشت بن سکتی ہے کہ جو کہ شاید ہم ابھی کہنے میں اس کو الفاظ میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کو ڈسٹرپ کرے گی تو فیصلہ آج کی دن میں یہ کرنے والا ہے کہ کیا ملک آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا یہ ملک کو صحیح ڈریکشن میں لے کے جانا ہے اگر لے کے جانا ہے تو تمام لوگوں کو تمام فیصلہ سازوں کو اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرنے پڑے گا کہ وقت وہ آگیا کہ جس کے اندر غلطی کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہی انڈید اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر پولٹیکل ویل کا ہوگا سر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ we are heading towards a better future تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ لوگوں کا کہنے کہ ہمارا جو ہنڈرڈ انڈیکس ہے وہ روانسال ایک لاکھ پوائنٹس تک کو cross کر جائے گا تو اس میں کتنی حقیقت نظراتی آپ کو بالکل نظراتی اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی دیکھیں جو ہنڈرڈ انڈیکس ہے یہ all written انڈیکس ہے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو لاکھ پہ جب یہ پہنچے گا تو آپ بیسیکلی ری ریٹ ہو کے چار سے شاید پانچ ہے اس سے ذرا سوپر جائیں گے ملٹیپل میں سو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں کیونکہ سمت ایسی ہے آپ انڈیکس کو جو دیکھتے ہیں آپ پوائنٹس میں دیکھ رہے ہیں مگر ایکچول جو اس کا صحیح دیکھنے کا طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ کتنی پی ملٹیپل پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ کی مارکٹ کیپیٹلائزیشن کہاں پہ ہے آپ کی مارکٹ کیپیٹلائزیشن ایک دفعہ سو بلین ڈالر کو ٹچ کر کے آج کل تو میرے خال میں رفلی چالیس کیاس پر صحیح اگر مجھے نمبر سے یاد ہو سو ابھی بھی سفر بہت لمبا ہے انڈیکس میں جو دکھا رہا ہے وہ ایک امید دکھا رہا ہے لیکن اگر اس سفر پہ گامزن رہے اور اس سفر پہ ہم نے صحیح طریقے سے سٹریکچرل ریفارمز کر لی تو بہت آگے جا سکتا اجتر اسی سے میرا ایک اور سوال بنتا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو ہمارا سٹاک مارکٹ کا جو ٹوٹل والیوم ہے وہ ابھی بھی ریلیٹری بہت لو ہے تو اس کو اوپر لے کے جانے کے لیے ہم فورن انویسٹرز کو کس طرح ٹریک کر سکتے ہیں اور کیا بھی مارکٹ میں گنجائش ہے بھی فورن انویسٹرز کی دیکھیں بہت زیادہ گنجائش ہے پاکستان کی تو ہسٹری ہی رہی ہے کہ آپ سے کچھ سال پہلے آپ کے فورن انویسٹرز تھرٹی پرسنٹ لیکن شاید سیونٹی پرسنٹ کے قریب اون کرنا شروع ہو گئے تھا آپ کے فری فلوٹ کو سو جو سیچویشن جس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہے اس میں فورن انویسٹر اس وقت واپس بھی آیا ہے مگر امر اس چیز کا ہے اور جس چیز پر فوکس رکھنے کی ضرورت وہ یہ ہے کہ فورن انویسٹر ہمیشہ سٹیبلیٹی دیکھتا ہے پہلے اس نے بہت پہلے پریامٹ کر لیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ہے یہ تنا بڑا ہو جائے گا کہ ایکانومی سفر کرے گی اور انہوں نے دوہزار سترہ سے آن ورڈز پاکستان میں سے پیسہ نکالنا شروع کر دی تا سیل آف کرنا شروع کر دی اور اوور دی پیریٹ بلیونز آف ڈالرز سٹاک مارکٹ سے نکل کے واپس گیا اب ان کو پھر نظر آ رہا ہے کہ یہ کنٹری دوبارہ کسی سٹیبلیٹی کی طرف جاری ہے جتنی ڈالر ڈیپریسیشن آنی تھی مجورٹی ہو چکی ہے انہوں نے اچھے اقدام لیے ہیں خود سے شاید نہیں لیے بھلے آئی ایم ایف کے زور پہ لیے کوئی آپشن نہیں تھی تو آپ اگر سٹاک مارکٹ کو دیکھیں گے تو فورن انویسٹرز کی انویسمنٹ جو پورٹفولیو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ آنا شروع ہوگی جس کو آپ ہارٹ ونی بھی کہتے ہیں سو وہ آنا شروع ہوگی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا کوانٹم ٹھیک ٹھاک بڑھ سکتا ہے پروائیڈڈ کہ پولیسیز آر ان دی رائٹ ڈیریکشن پلس دوسری جگہ آپ کی ایف ڈی آئی آ جاتی ہے دیکھیں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے لیے ایسا ایف سی قائم کی گئی بہت سے یہ جیسے کہتے ہیں ریڈ ٹیپ کو ریموو کرنے کے لیے ایک اچھا قدم لیا گیا لیکن یاد رکھئے کہ کبھی بھی انویسمنٹ جیسا ایف سی بھی پلان کرے گی ویسے انویسمنٹ تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے جو بڑے میجرز ہیں ان کو آپ لیں گے لیں سر ایف سی کا آپ نے ذکر گیا تو ایف سی سے ایک اور میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی سعودی ایرپ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بڑی دفعہ ملقات ہو چکی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ایف سی خاص طور پر سعودی ایرپ کے انویسٹرز کو ہی فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ایم او یوز پر دستخط سے آگے نہیں بار سکا ابھی تک تو اس کے پوچھے کیا آپ کو لگتا ہے کامپلیکیشنز کیا رہی ہیں میرے حساب سے آپ کو دو چیزوں کو لیدہ کرنا ہوگا کہ انویسمنٹ ایسا ای ایف سی وہ گورنمنٹ ریلیشنشپ پہ ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی انویسمنٹ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے وہ تو فوراں آ جائے گی بی ٹو بی کے لیے حالات کا سازگار ہونا اور فیوچر میں بھی آپ کو نظر آئے کہ دیرے زیادہ کلیر روڈ میپ دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں ہم بہت ساری پولیسیز کو انویس کرتے ہیں کچھ انویسٹرز کو انویٹ کرتے ہیں انویسٹر آتا ہے یہاں پہ پیسے ڈیپلائی کر دیتا ہے ڈیپلائی کرنے کے سو پر چلتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ آئی اس نے پچھلی پولیسیز چینج کی چینج کرنے سے بزنس ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہو گیا اور ایمپیکٹ ہونے کے بعد اس کا ریزلٹ جو ہے وہ طرح موضوع نہیں رہا سو ہم نے ایسے کئی انیشیٹیو پچھلے پانچ سے دس سالوں میں دیکھے ہیں جو کہ ہوئے اس کے بعد رول بیک ہوئے اور اس کے بعد رول بیک ہونے کے نتیجے یہ ہوا کہ وہ ایک انویسمنٹ کی بجائے وہ بڈن بن جاتا ہے کیونکہ آپ جو سنٹیمنٹ کیری کرتے ہیں واپس جا کے یہی انویسٹر ہے اس نے باہر جا کے لوگوں سے کہنا کہ بھائی ان کے پاس مت جانا اگر آپ جائیں گے تو جو آج آپ کو کہہ رہے ہیں کل کو وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پر ایک قویشن مارک کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری امر جو امپورٹنٹ چیز ہے آئی تنک یہ دیکھیں کہ وہ انویسمنٹ کر رہا ہے یویس ڈالرز کے اندر اگر کرنسی کی سٹیبلیٹی اس کو نہیں نظر آئے گی تو اس کی تو انویسمنٹ جو ہے مان لیجئے کہ پچیس تیس پرسنٹ مزید دپریسیشن ہوگی تو وہ تو پہلے دن انویسمنٹ کر کے تیس پرسنٹ تو ویسی لوس کر دے گا جیسے جن انویسٹروں نے آج سے تین سال پہل انویسمنٹ کی ہوگی سو انہوں نے تو میجر ہٹ کھائی ہوگی وہ تو آیا ہوں گے ڈیڑھ سو کے اوپر تین سو پہ ڈالر آگیا تو ان کا تو ہنڈر پرسنٹ ہی روڈ ہو گیا ہوگا سو اس چیز کو دیکھنا بے انتہا ضروری ہے اور یاد رکھیں کہ جو آپ کا جو بھی بزنسمن آ رہا ہوگا اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے وہ ٹیم بیٹھ کے ٹیکنیکل چیزوں پہ آپ سے گفتگو کرنے جاتی ہے وہ ٹیکنیکل کمپیٹنس آپ کو اپنے پاس پیدا کرنی ہوگی وہ ٹیکنیکل کمپیٹنس جو ہے وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ سے نہیں آتی وہ نارے لگانے والوں سے نہیں آتی بہت سارے لوگ آپ کو پاکستان میں ایسا ملیں گے کہ جو کہ بڑے عدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں یا فائز ہونے کی خواہش رکھتے ہیں مگر ان کو سبجیکٹ میٹر کے بارے میں نالج جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتی وہ چلتے ہیں باروڈ وزڈم پہ باروڈ وزڈم کیا ہے کہ وہ کبھی میری بات سنیں گے کسی مجھ سے اچھے قابل آدمی کی گفتو کو سنیں گے اس سے زیادہ قابل کے سنیں گے دو باتیں یہاں سے پکڑیں چار یہاں سے پکڑیں کبھی یہاں کے ان چار کو جوڑا اور جوڑ کے اس کے بعد انہوں نے ایک سٹنٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہوتا ہے اور کریئٹ کرنے کے بعد پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے پوزیشن نہیں مل جاتی ہیں اور جب مل جاتی ہیں اس کے بعد نتیجہ جو ہے وہ کچھ نہیں نکلتا کیونکہ انفرشنیٹلی جس طریقے سے دیکھیں نہ میرے پاس کوئی فورن نیشنیلٹی ہے نہ میرا کوئی بہار رہنے کا رادہ ہے نہ میں نے کبھی بہار پیسے کمائے ہیں سو ایوریٹنگزن اندس کنٹری سو ہم لوگ وہ ہیں کہ جو کہ اس ملک کے ساتھ بڑے ہوئے اس ملک میں جس طریقے سے ہو سکتا تھا کانٹریبیوٹ کیا اپنے سارے بلز پہ کیا ایک روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ انکاؤنٹڈ فور ویلت میں جا رہا ہو ہم نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو یہاں سیکھا کہ ہمارے ہی لوگ جو حکمران بنتے ہیں جو اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ ہی سنسیر نہیں ہیں ملکل ایسا تب تک آپ کو سنسیریٹی نہیں ملے گی تب تک آپ آگے جائیں گے سو ایسا ای ایف سی بہت اچھا انیشیٹیو ہے لیکن اس کے جو بڑے میکرو پرنسیپلز میں جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے میرے حساب سے وہ آج کے دن میں نہیں ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بات کی گئی تھی کہ اس میں ستر ارب ڈالر آ جائے گا سو ارب ڈالر آ جائے گا ابھی تک کچھ بھی لینڈ نہیں کیا ایکچوال جو ڈرائیو کرے گا پاکستان کی اکانومی کو وہ کرے گا پرائیوٹ سیکٹر ایسے ہی ہے اور بہت سارے ایسے فیصلے ہیں فیصلے ہیں جو کڑوے ہیں جو کہ اگزیسٹنگ فینس مینسٹر اور انگزیب صاحب کو لینے پڑیں گے ای ٹھنک ان کی کوالیفیکیشن بہت اچھی ہے بلکہ ان کا تجربہ بہت زبردست ہے اور انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں بڑا مشکل فیصلہ کیا ہے کیونکہ آپ پرائیوٹ سیکٹر سے اگر پبلک سیکٹر میں جا رہے ہیں اور اس وقت آپ ایسی اکانومی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ جس کے اندر لیابیلیٹی بہت بڑی ہو تو بڑا سوچ سمجھ کے گئے ہوں گے اور ان کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ پرفارم کریں مگر ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی پریوریٹائز میں چار پانچ چیزوں کو پریوریٹی لسٹ کے اندر اس لیڈر میں لکھ لیں کہ 1,2,3,4 وہ 1,2,3,4 کرنے کی پوری سپورٹ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ملنی چاہیے ان کو گورنمنٹ سے ملنی چاہیے اور جب آپ کی اپوزیشن بھی ہے کیونکہ ملک میں اس وقت دو چیزوں کی امرجنسی ہے اور میں آپ کو بتاؤں میری امرجنسی کی ڈیفینیشن میں ایکانومی سے پہلے آتا ہے ایجوکیشن امرجنسی بلکل ایسا ہی ہے سو پریوریٹی لسٹ 1 ایجوکیشن امرجنسی ایجوکیشن امرجنسی کے لیے آپ جو بھی کام آج کریں گے وہ اگلے پندرہ سال پہ محیط ہے کیونکہ آپ کا دو کروڑ سے اوپر جو بچہ ہے وہ سکول سے باہر ہے دو کروڑ نہیں بلکہ فگری شاید بڑی ہو مگر اسی طریقے سے آپ کا جو نوجوان جو بے روزگار ہے شاید اس کا بھی تعداد اس وقت دو کروڑ سے اوپر چلی گیا جو نوجوان کیٹیگری میں آتا ہے جو کہ ایکچولی ملک کی پروڈکٹیویٹی میں کوئی کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے سو ہم بڑے جسے کہتے ہیں کہ نازک موڑ پہ کھڑے میں ہیں اور یہاں سے اگر پولیسیز کو سیدھا نہ کیا گیا اباب بورڈ ہو کے سوچا نہ تو آپ کے سامنے صرف ڈسٹرکشن ہے اور کنسٹرکٹیو اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے سو اس موقع پہ آکے کہ آپ جتنے بھی انپاپلر ڈسیشن ہیں ان کو لیجئے وہ تکلیف کاروبار کو بھی دیں گے وہ تکلیف آپ کے روز مرہ کی زندگی میں بھی دے گا مگر اس کا ایونچول ریزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے کہ اس میں سب کو پیشنس کی ضرورت ہے لیکن یہ مطلب ہے کہ میں اگر تفصیل میں جاؤں اتنا فائن بیلنس ہے کہ جس میں آپ نے انفلیشن کو بھی انٹر چیک رکھنا ہے بائیس پرسنٹ کے انٹر سٹیٹ پہ کاروبار پنپ نہیں سکتا ڈالر ریٹ اگر کہیں دائیں بائیں چلا گیا تو ایک الادہ پرابلم ہو جائے گی ان سب چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈیسیزن بڑے بیلنس طریقے سے لینے پڑیں گے جیسے کوئک ونز ہوتی ہیں میرے نزدیک پرائیوٹائزیشن کے پروسس کو تیز کریں ہمیں جو انرجی چین کا جو مسئلہ ہے اس کو ہائی پریورٹی پر رکھ کے ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا کیونکہ بار بار آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ اس کے جو لائن لاؤسز اور جو چوری چکاری اور اتنے سارے مسئلہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو پرابلم ہے وہ شفٹ کہاں ہوگی کہ بیلوں میں گیس کی قیمتوں سے لے کے بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی انفلیشن دوبارہ سپائک کر جائے جب آپ ٹیکس کلیکشن کے نظام کو نہیں بڑھائیں گے ایف بی آر کو پروپرلی متحرک نہیں کریں گے تو کھو گا کیا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ آلریڈی ٹیکسٹ بزنسز کو اور آلریڈی ٹیکس پینگ انڈویجلز کو فردر ٹیکس کر دیں گے انتہائی غلط اقدام ہوگا آپ کو جو اس وقت نائن پوائنٹ فور ٹریلین سے آپ نے پندرہ ٹریلین پہ ٹیکس کلیکشن پہ جانا ہے اس کا راستہ نیا ٹیکس پیئر ایڈ کرنا ہے یہ وہ ٹیکس پیئر ہے جنہوں نے آج تک ٹیکس نہیں دیا ان کے نہ دینے سے بوجھ کس پہ پڑھ رہا ہے ہم پہ پڑھتا ہے سریجو آرنگزیب صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ریٹیل سیکٹر اگریکلچر اور ان سب کو ٹیکس نیک میں لانے کا آپ کو کیا لگتا ہے پہلے بھی ایسے لوگوں نے فیصلے کی ہیں کہا گیا تھا کہ یہ کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہو پائیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے دیکھیں ان کے پاس چوئیس نہیں ہے اور اگر اس کو نو چوئیس سمجھ کے چلیں گے اور اس چیز پر سب کو ان کے ساتھ سپورٹ میں جانا پڑے گا کیونکہ یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ گھبراتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے فیصلہ کر لیا پریبیٹائز کرنے کے کر لیا تو لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے بیروزگار ہو جائیں گے اب آپ سوچیں کہ آپ بلینز آف ڈالرز یہ جو پبلک سیکٹر انٹیٹیز جو کے لاؤس میکنگ ہیں اس کے اندر کتنے لوگوں کی نوکری بچا رہے ہیں پورے ملک کو ایک سائیڈ پر رکھے ایک طرف پچیس کروڑ عوام ہیں اور دوسرے طرف کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ نہیں تو دو لاکھ آدمی ہوگا اب آپ سوچیں کہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ان کا سارا بوجھ ہم اپنے نیشنل ایکس چیکر پر ڈال رہے ہیں اور ہم ان کو فیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ انتہائی غلط اقدام ہوگا اگر اس سمت میں صحیح طریقے سے نہ آگے سو پرائیوٹائز کر دیں دوسری بات جتنا ٹریڈر کمیونٹی ہے پاکستان میں یہ ٹھیک تھاک پیسے کماتی ہے بہت بڑا سیگمنٹ ہے آپ جا کے گھر دیکھیں آپ ان کا لیونگ سٹائل دیکھیں اور دیکھیں نام نہ کہیں اپیر ہوتا ہے نہ کہیں آتا ہے پاکستان میں اگر ٹیکس پیئری ون ملین ہے انہی پاپولیشن آف اوبر ٹو فٹی ملین سو یہ کرمینل چیز ہے ان سب کا ٹیکس نیٹ میں آنا انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے یہ سڑکیں بند کرتے ہیں کاروبار بند کرتے ہیں انہیں مہینہ بند کرنے تھے کوئی قیامت نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے اور اپنے اقدام پہ مصمم طریقے سے فائز رہے تو انشاءاللہ اس کے ریزلٹ بہت اچھا آئے گا سو کوئک ونز میں ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کے لیے جو ٹیکس پیئر نہیں ہے اس کو فوری طور پر نیٹ میں لانا یہ انتہائی ضروری ہے اگر یہ نہ کیا تو بزنسز بیٹھ جائیں گے دوسری امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو یو ایس ڈی پی کی آر پیریٹی کو کنٹرول کرنا ہے بہت سنسبل رہنا ہے آپ کو انٹرس ریٹ کو نیچے لانا ہے تاکہ کاروبار مزید وہ سے اختیار کرے اور چوتھی چیز پرائیوٹ آئیز جو ان اداروں کو کرنا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے پانچوی پہ آ جاتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کو اگر آپ نے ساتھ نہ ملایا اور ان کو گروت کا چیمپئن نہ بنایا تو ملک کی معاشی ترقی نہیں ہوگی اور آپ کو اس کے اندر بھی سیگمنٹیشن کرنی چاہیے ایک امپورٹ سیکٹر ہے اور ایک ایک سپورٹ سیکٹر ہے جو ایک سپورٹ سیکٹر ہے اس کو تو فوری طور پر جتنی فسیلیٹیشن آپ دے سکتے ہیں دیں تاکہ وہ ڈالرز لے کے آئے اور جو امپورٹ سیکٹر ہے وہ بھی برا نہیں ہے وہ بھی اس ملک کے لیے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ تو آپ کی ساری چیز سیکٹر ہے اس سیکٹر کو بھی لوارس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی سپورٹ کریں کیونکہ وہ ایک نامک انجن کو سپورٹ کرتا ہے بے روزگاری کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اگر وہ ایکسپینڈ کرے گا تو ہی کچھ ہوگا یہ سارے اقدام جب آپ لیں گے تو آپ کیا چیزیں روکیں گے نمبر ایک آپ ایک سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گے جو اس ملک میں نہیں آرہی اس کے علاوہ آپ کے ملک میں برین ڈرین ہو رہا ہے برین ڈرین کیوں ہوتا ہے اور لوگ ملک چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں دیکھیں میری جو بھی پیسے میں نے کمائے تھے اپنی زندگی میں وہ جائے دس روپے تھے یا سو روپے تھے یا میری ویلت ایک ہزار روپے کی ہوگی وہ ڈالر ٹرمز میں ون تھرڈ رہ گی ہے پچھلے چھ سالوں میں ٹھیک ہے اگر وہ چھ سالوں میں ون تھرڈ رہ گی ہے تو یہاں بیٹھا ہے جس آدمی نہیں کوئی پیسے کمائے رکھیں اس کی سب سے پہلے کوشش جئے ہوگی کہ میں اس کو تو سیف کر لوں وہ یہ پیسہ اٹھائے گا جو آپ کا گری چینل ہے اس سے باہر بھیجے گا پاکستان میں جو ڈیپریسیشن بھی آئی ہے یہ ڈیپریسیشن زیادہ ڈالر اتنا جو مہنگا ہوا وہ کیوں ہوا روپے کی قدر اتنی سستی ہوئی آپ کے خیال میں امپورٹ زیادہ تھی اس سے ہوا میرا سب سے اس کے اوپر ایک ڈیس اگریمنٹ ہے پاکستان میں سمکلنگ ہوتی تھی ڈالرز کی یہاں سے نکل کے اخوانستان جاتا تھا بہت اچھی بات ہے کہ اس کے اندر بڑا زبودست ایکشن جو ہے وہ پیچھے پانچے مہینوں میں لیا گیا اور اس کو رکا گیا جو اللیگل ٹریڈ تھی آپ کو دوسری چیز گری چینل کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے یہاں سے دولت باہر بیجی تو جس بھاؤ ان کو ڈالر مر رہا تھا وہ اس بھاؤ خرید رہتے اور پاکستان چھوڑ کے یا اپنے آپ کو سیکیور کر رہے تھے کہ ایکانومی کا کوئی بتا نہیں ملک کا کوئی بتا نہیں پتا نہیں پولٹیکلی کس سائٹ پہ جائے گا ٹکنومکلی کس سائٹ پہ جائے گا تو انہوں نے پیسے باہر بیجے سو جب تک آپ یہ انوائرمنٹ کریئٹ نہیں کریں گے جس میں سٹیبلیٹی ہو اور یہ پیسہ یہاں رکے لوگ اس مٹی کے ساتھ جڑیں اور اس کے لئے محنت کریں تب تک آگے آپ کا سفر بہت مشکل ہوگا تو سر ابھی کا میرا ملین ڈالر سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرنٹ ایکانومک سیچویشن ہے جو اتنے عرصہ سے اتنی خراب رہی ہے اس کا اصل میں ذمہ دار کون ہے دیکھیں سب ذمہ دار ہیں اس کی ذمہ داری میں پولٹیکل جتنے بھی آپ کے افراد ہیں وہ سب شامل ہیں جتنی پولٹیکل گورنمنٹ بنی انہوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا اس کے اندر نہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ اس سے مبرہ کر سکتے ہیں نہ اس ملک کے سرمایہ کار کو اس مبرہ کر سکتے ہیں سب کا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کانٹریبیوشن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے سیلف انٹرسٹ کے مارے بھی لوگ ہیں بلکل ایسا ہی ہے جب ہمارا اپنا انٹرسٹ آتا ہے تو ہم سلام کرنے کے لیے ہر ایک کو کھڑے ہو جاتے ہیں جب اپنا انٹرسٹ آتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس فیصلے کا نقصان ملک کو کتنا ہوگا اس وقت ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیب میں کیا جا رہا ہے بلکل جب تک آپ اس سے ازاد ہو کے اس سے بڑے ہو کے جو ایک میجر پرابلم پاکستان میں رہے گی دیکھیں جب آپ لوگوں کو پڑھاتے نہیں ہیں تو پولٹیکس ملک کی خدمت کے لیے نہیں ایک کاروبار بن جاتا ہے آج کے دن میں پولٹیکس ایک کاروبار بنا ہوئے جب اس کو اگر آپ تاریخ مٹھا کے دیکھیں گے جو پولٹیکس میں آیا اس نے کہیں نہ کہیں اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے اور اس میں کچھ اب آف دے بورڈ لوگ بھی ہیں تو سارا ہی نہیں ہے کہ ہنڈڈ پرسنٹ ہی خراب تھا بہت اچھے لوگ تو مجھے کہنی کے ضرورت نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں کیونکہ عوام اتنی سمجھدار ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اچھا کون تھا اپنے لیے کون کام کر رہا تھا اور ملک کے لیے کون کام کر رہا تھا تو یہ ڈیسیجن میرا خیال ہے کہ یہ عوام کا ہونا چاہیے میرے پسل ویو تو صرف یہاں تک ہے کہ ہم لوگ کیونکہ سیلف انٹرس پر رہتے ہوئے اپنے ملک کی تباہی کی ذمہ دار خود ہیں ہمی سے لیڈرز آتے ہیں اور جس ملک میں آپ تعلیم نہیں دیں گے جس ملک کا بچہ سکول سے باہر ہے وہ ملک جو ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکا سو آپ کو نیشن بیلڈنگ پر فوکس کرنا ہوگا اور نہیں کر پائیں گے آپ دیکھیں بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری حکومت نہیں مدارس نے اٹھا لیے مدرسوں میں وہ بچے جوک در جوک جاتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں بچے پیدا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری اور کفالت وہ اللہ کے ہاتھ ہے بے شک اللہ میاں کے ہاتھ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ روزی تو اس انسان کو نہیں دے گا جو محنت نہیں کرے گا ہر چیز میں محنت تگو دو سٹرگل تو شرط ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو گھر بیٹھے تو منو سلوہ ہمیں نہیں ملنے لگا بلکل میں نہیں وہ بچے جن کو ان کے ماں باپ پڑھا نہیں سکتے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے مدرسے کا سسٹم مدرسوں میں جاتے ہیں انہیں چھت مل گی کھانا پینا مل گیا مگر وہ فورس کس کیلئے تیار ہوتی ہے وہ فورس اس مدرسے کے محتممیم کیلئے تیار ہوتی ہے یا اگر اس کا کسی پولٹیکل فورس سے کوئی تعلق ہے تو وہ ان کیلئے تیار ہوتی ہے وہی سڑکوں پہ نکلتے ہیں وہی ڈسٹرپشن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہی بچے غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں سر اس سب پہ قابل آنے کے لیے ایڈوکیشن is very important جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیا بجٹ آنے والا ہے اور اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پھر جتنا ایڈوکیشن سیکٹر کو بجٹ ملنا چاہیے وہ اتنا نہیں ملے گا تو آپ آنے والے بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں عوامی بجٹ آنے کا تو امکان نہیں ہے considering the circumstances تو کاروبار کے لیے کس طرح کا ہوگا کیا would it make business landscape more friendly اور would it make it worse what do you think بہت مشکل بجٹ ہوگا یہ والا کیونکہ اگر آپ نے پپولس ڈیسیزن لینے کی ٹرائی کی تو یہ بجٹ جو آپ کے گلے پڑ جائے گا بسکلی آپ کو تو ریوینیو کلیٹ کرنا ہے اس کے رسورسز آپ کو اپنے گورنمنٹ کے بڑھانے کیونکہ آپ جو کما رہے ہیں اس کا تقریباً 70, 80, 90% کے قریب تو سارا کچھ interest payments نہیں دے کے فارے ہو جاتے تو آپ کے اپنے پاس کچھ بچتا نہیں پلس آپ نے جس طریقے سے یہ صوبوں کو خود مختار کیا اس میں پیسے ان کے پاس چلے جاتے ہیں وفاق کے پاس کچھ بچتے نہیں وہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کو بھی address کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اندر بھی balance missing ہے اب جو چیز آپ کو بجٹ میں کرنی چاہیے وہ کرنی یہ چاہیے کہ نمبر وان پاکستان یاد رکھیں کہ اس حکومت کے اور صرف اس حکومت کے نہیں پاکستان میں جنرلی گورنمنٹ کا اپنا expenditure بہت بڑا ہے بہت زیادہ اور unnecessary ہے extremely unnecessary مطلب ہے کہ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ سیند میں governor house ہے governor house کے اندر کبھی ملازموں کی تعداد دیکھیں کہ ایک governor کو hold کرنے کے لیے کتنی بڑی force وہاں رکھی گئی ہے اور یہ صرف میں نے آپ کو example governor house کی تو ایسی دی یہ لاہور کے governor house میں چلے جائیں بلکہ یا کسی آپ prime minister ہے اس میں چلے جائیں مورے پاکستان میں یا آپ کسی assembly میں چلے جائیں یا کچھ بھی دیکھ لیں وہ جو پیرا فرنیلیا اس کے اردگرد ہے اس کے بعد ان کی گاڑیوں کا ایک جیسے کہتے ہیں کہ لمبا entourage ہے پلاس ان کے budgets کے اندر اتنی زیادہ inefficiencies ہیں ان inefficiencies کو کم کیے بغیر میرے نزدیک تو آپ government expenditure کو cut کریں drastically اگر آپ نے واقع یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ خود بھی کھڑیں اب جو وہ cut کرنا ہے وہ symbolic ناو symbolic cut وہ ہوتا ہے کہ جو کہ آپ نے 5% کر دیا 4% کر دیا یا یہ دکھا دیا کہ پاکستان میں تو مہنگائی اتنی ہوئی dollar terms میں ہمارا budget جو ہے وہ تو صرف اتنا بڑا اور ہم نے چیزوں کو اتنا کم کر لیا رکھ اس کو پی کر میں برابر دیتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا آپ کو ایک drastic expenditure cut کرنا پڑے گا تاکہ آپ ایک fiscal space پیدا کریں دوسری important بات آپ کو tax net کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے بے حد وسیع اور وسیع اس کو اس طریقے سے کریں کہ جو کہ existing taxpayer پہ بوجھ نہیں ڈالتا میرے نزدیک تو آپ tax rates کو بھی کم کر سکتے ہیں اگر آپ اس transition کو بڑے طریقے سے چلائیں اپنا سارا force رکھیں نیا tax revenue generate کرنے میں from new taxpayers جو آپ کے radar میں system کو exploit کرتا ہے اور چھپاوا ہے چاہے وہ جاگیردار ہے چاہے وہ زمیدار ہے چاہے وہ کوئی trader ہے یا چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے آپ کو اس کو tax rate بلانا ہے اپنے existing کاروبار میں جو taxpayer companies ہیں دیکھیں ہم لوگ ایک company run کر رہے ہیں group run کر رہے ہیں اس میں پانچ companies ہیں چار ہزار لوگ ہیں اور یہ چار ہزار لوگ وہ ہیں جن میں سے majority multi nationals کے تھے جو multi nationals پاکستان چھوڑ کے گئیں چلی گئیں اور ہم نے ان کو پاکستان میں خریدا اور ان کی نوکری کو security دی ونہ یہ چار ہزار لوگوں سے بیس ہزار افراج چلتے ہیں وہ بیس ہزار مزید ایڈ ہو جاتے ہیں جو بیروزگار کی definition میں جاتے ہیں سو ہم لوگوں نے یہ کام کیا اب آپ کو اگر ان بزنسز کو فلارش کرنا ہے تو ان پر سے ٹیکس کے بوجھ کو نیچے کیجئے دوسرا کام یہ کریں کہ انٹرس ریٹ میں سپیس پیدا کریں کہ انٹرس ریٹ بھی نیچے گر سکے اتنی بھی ٹاک شوز میں جاتا ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے بہت complicated ہے دنیا کی آسان ترین اکانومی جس کو ٹھیک کرنا پاکستان ہے کیونکہ نہ آپ کی کوئی cross border ایس طرح کے کوئی product چل رہے ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے تو پتہ چلا وہاں پہ یہ ہوا تو یہاں کوئی سپرائم مارگج چل رہی تھی crisis آ جا گیا ایسا کچھ نہیں ہے یہاں صرف penalize ہوتے دیکھیں جس طرح سے ہم امنسٹی ہیں دیتے ہیں تو وہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ تو بہت نلائک آدمی 35% ٹیکس دیتے ہیں کروڑوں روپے کا ٹیکس اب دے جاتے ہیں اور کاروبار میں آپ اربوں روپے کا ٹیکس دے جاتے ہیں ان سے اچھے تو وہ رہ گئے کہ جنہوں نے ڈیرھ پرسنٹ دو پرسنٹ ڈھائی پرسنٹ پر جا کے پیچھے کی ساری ویلت جو اس کو بائٹ کر لی تو انہوں نے اس اپرچونٹی کا انظار کیا کہ پہلے سارک کماتے جاؤ انٹ پر جا کے امنسٹی میں جا کے اپنا ہسارک دینا اور اپنی چیزوں کو بائٹ کر لینا پاکستان میں یہ ساری روایات کو ختم ہونا ہوگا آپ کو بحیشت ملک ایک سمت پکڑنی پڑے گی ایک ٹریکشن میں جانا پڑے گا اس کے لیے میجر جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ ہیں کہ جو کے سسٹم میں ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے ان کی ایکسپلائٹیشن ختم کر دیں آپ کے جتنا نیچنل ایکس چیکر پہ برڈن ہے ان در ٹرمز آف پبلک سیکٹر اس کو اٹھائیں اس کو ختم کریں اور پرہیز کریں ایسے لوگوں کو ایسی پوزیشنز میں بٹھانے سے جن کا ان پوزیشنز کے اندر خاص طرح پہ جہاں پہ انویسمنٹ کی بات ہے جہاں پہ ملک کو آگے لے جانے کی بات ہے کہ ان کا ٹیکنیکل کمپیٹنس کا ایریا جو ہے وہ ایکزیسٹی نہ کرتا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے پھر بٹھا لی ہیں تو دیکھیں پاکستان کو مارکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ جتنی مرضی مارکٹنگ کر لیں جتنا مرضی بڑا ہوہا کریٹ کر دیں انویسمنٹ ایسے نہیں آئے گی انویسمنٹ لانے کے لیے آپ کو ایکچوال اقدام کرنے پڑیں گے جب تک آپ وہ اقدام نہیں کریں گے تب تک آپ جو مرضی کرتے رہے اچھلتے رہے کوٹتے رہے پاکستانی پیشنگی ہے سیر انویسمنٹ کی آپ نے بات کی تو میں واپس زرہ سٹاک مارکٹ پر جانا چاہوں گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پراپرٹی میں گول میں انویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ملک ایکانومی کے لیے کہ لوگ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کریں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوکل انویسٹرز ہیں یا لوگ ہیں وہ زرہ کتھراتے ہیں ہی کرنے سے بیٹ بگوز آف لاک آف اوئرنیس یا رسک فیکٹر تو اس کو لوگوں کو کس طرح انکراج کر سکتے ہیں ٹریک کر سکتے ہیں لوکل لوگوں کو کہ وہ سٹاک مارکٹ میں پیسے لگائیں دیکھیں بڑا ہی مسانڈرسٹوڈ کونسپٹ ہے یہ پاکستان میں کیپٹل مارکٹس میرے نزدیک تو ترقی نہیں کر سکی اور نہ کرنے کی وجہ دو تین چیزوں پہ ہے نمبر ون کہ آپ کمپنی جب لسٹ کرتے ہیں تو آپ کو بینفیٹ کیا ملتا ہے کیا ایکسس ٹو کیپٹل ملتا ہے کیا ٹیکس پریکس ملتے ہیں کیا آپ کو کوئی فسیلیٹیشن ملتی ہے اس سوال کا کوئی پراپر جواب نہیں کیونکہ آپ نے لسٹ کر لی ایک اپرچونٹی اس وقت کیپٹلائز کر لی مارکٹ سے پیسے اٹھا لیا اس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ایک مشکل کا شکار ہو جاتی ہے ایس اپوزٹو اپوزٹو اپوزنسمن جو کہ انلسٹڈ آپریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو اب آپ ہر چیز کو ڈسکلوز بھی کر رہے ہیں بینفیٹ ملنے کے بجائے آپ پہ دنیا جہان کے جو ٹیکس سے ریلٹیڈ اور ریگولیشن سے ریلٹیڈ مزالے میں وہ ڈھا دیے جاتے ہیں بلکہ پلس یہ مارکٹ اوبر ریگولیٹڈ ہے اوبر ریگولیشن کی وجہ سے بھی یہاں پہ انویسٹر نہیں آتا اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ ہم نے اوبر دی پیریڈ کپیسٹی بیلڈنگ نہیں کی اب کپیسٹی بیلڈنگ کو آپ یاد رکھیں کہ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ان لوگوں سے بچیں جو سوپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں میں نے کپیسٹی بیلڈنگ کیا دی اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا ریگولیٹر ہے اس کے اندر ایک ایریا پیدا کرنا کہ وہ گروتھ ڈریون ہو گروتھ ڈریون ہونے کے ساتھ وہ ایسی پولیسیز کو فروغ دے ایسے اقدام لے کہ اس میں فریش انویسٹر انجیکٹ ہو نئی کمپنی آئے اور اس میں لسٹ کرانے کی کوشش کریں مگر یہ ایک وشش سرکل ہے ریگولیٹر کرنا چاہتا ہے لیکن ریگولیٹر کو سپورٹ کہاں سے نہیں ملتی اس کو پھر فائنس منسٹری سے نہیں ملتی اس کو پھر ایف بی آر سے نہیں ملتی جب وہ ایک ٹیبل پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اگر ریگولیٹر کہا کہ یہاں پہ ہم یہ ریفارمز لاتے ہیں بزنسز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ مارجنی نہیں ہوتا کیونکہ انہیں انہی کو ٹیکس کرنا ہوتا اور انہی کو گردن سے پکڑا ہوتا تو یہ ایک پورا سرکل ہے جس کو اڈریس کرنی کی ضرورت ہے اور پھر ایف بیٹھتے ہیں سب سے بڑی جو کرمنل سائیڈ آپ یہ کہیں کہ جس چیز میں ہمیں کوئی معافی نہیں ملنے چاہیے بحصیت جیسے کہتے ہیں کہ بحصیت آپ ملک کہہ لیں کہ جو لوگ ریسپونسبل تھے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کو فروغ نہیں دیا دیکھیں یہ ہے ایک بہترین ایوینیو آف انویسمنٹ پاکستان میں ٹوٹل ڈھائی سے تین لاکھ آپ کے انویسٹرز ہیں سٹاک مارکٹ کے ہندوستان میں یہ فگر چار سے پانچ کروڑ کے درمیان میں بنگلہ دیش کی مارکٹ آپ نے سیٹ کی وہاں بھی پاکستان کے ڈھائی تین لاکھ کے مقابلے میں چار سے پانچ ملین انویسٹر ہیں یہ چیز پھر ڈرائیو کس چیز سے ہوتی ہے کہ اویرنس تو ایڈوکیشن کتنی ہے بچے تو ہم پڑھانی رہے بچے تو سکولوں سے بہار ہیں سو ادھر آئے کا کون سو آپ کو یہ سارا سسٹم کو ایڈریس کرنے میں ہم جو پرنسپل میں روٹ کاؤس کہتا ہوں کہ ہمارے حالات کا کیا ہے آج ایک ووٹر ہے وہ ووٹر جاتا ہے تو جو علاقے کا جاگیردار ہے یا جو بھی اس علاقے کا لینڈلورڈ ہے اس نے جس طرف آواز دینی جس طرف پلیج کرنا ہے وہ اس کا ہاری بھی ہے اسی کے سر پہ چلتا ہے کھانا بھی اس کے کنٹرول میں ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں تو وہ اس کی پیچھے لگ جاتے کیونکہ ایڈوکیشن نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو آواز نہیں ہے اگر آواز نہیں ہے تو کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تو ایک نیشنل کنسنسس ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بجٹ بنے اس کے اندر ایک کونٹم سیگریگیٹڈ ہونا چاہیے انلی فور ایڈوکیشن that should be much larger کیونکہ آپ جو اپنے بجٹ کے اندر دکھاتے ہیں کہ یہ تین سو بلین ڈالر کی اکانومی ہے یہ وہ اکانومی تین سو بلین ڈالر کی آپ بتا رہے ہیں کہ جو کہ آپ کی ڈاکیمنٹڈ اکانومی ہے انڈاکیمنٹڈ اکانومی کو اگر شامل کریں گے تو میرے نزید تو پاکستان ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے یہ صرف ون تھرڈ ڈاکیمنٹڈ ہے ٹو تھرڈ تو یہ ڈاکیمنٹڈ ہی نہیں سو اس کے اندر اگر آپ ایک ڈیڑھے پرسنٹ رکھیں گے ایڈوکیشن کے لیے یا دو پرسنٹ رکھیں گے وہ ایکچول اکانومی سائز جو آپ کا ہے اس کا شاید وہ پوائنٹ فائی پرسنٹ بنتا ہے اگر آپ پورے جی ڈی پی کو لیں جو کہ ڈاکیمنٹڈ انڈاکیمنٹڈ میں آتا ہے یہ فگر بہت بڑا کرنی کے ضرور ہوتا ہے یہاں پہ ہم سوسائٹیز بنتے جاتے ہیں بڑے فوکس کے ساتھ پاکستان کو ریل سٹیٹ نہیں بھی بہت تباہ کیا کیونکہ ہم نے ایکنومی کے لیے کون سا ایسا کام کی ہے کہ کراچی میں آپ ڈیفنس میں چلے جائیں لاہور میں چلے جائیں تو کوئی گھر ملین ڈالر سے نیچے آپ کو ملنے کو تیار نہیں کیوں ایسا ہے جبکہ ملک کے نے جا کے پراپٹی میں اپنے پیسوں کو پارک کرنا شروع کی سٹریٹس کی سٹریٹ بے نامی پڑی میں پتہ نہیں کس کے نام پہ کس کے نام پہ اس میں پیسوں کو دفن کر دیا یہی وہ ریزن بنا کہ پاکستان میں انڈسٹریل گروہ تو آئی نہیں پیسے جو ہیں وہ ڈیوٹ ہو کے ڈیریکٹ ہو کے کسی اور سیٹ پہ چلے گئے سر اسی سے ایک اور سوال کہ حزیر خزانہ نے بھی کہا ہے اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جس وقت آپ یہ کام کریں گے سب سے پہلے ہٹ کون ہوگا جتن آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ سب اس کا بینیفیشری ہے اور جتنے لوگ اس وقت پاور سیکٹر میں گھومتے ہیں وہ چاہے جس مرضی ایریا سے ہوں سب اس کے بینیفیشری ہیں اور کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں تو اس طرف آنے نہیں دیتے میں نے آپ کو کہا نا پولیٹیکس تو کاروبار بن گیا ملکل جو پولیٹیکس میں جاتا ہے اب آپ دیکھیں ایک ایم پی انہیلیکشن لڑنا ہو یا ایم انہیلیکشن لڑنا ہو ڈیکلیئر کیا کرتے ہیں اور آپ کبھی گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں پیسے لگتا ہے کتنے زمین آسمان گفر زمین آسمان گفر کہ وہ پیسے آئے کہاں سے اس کے کوئی ٹریل نہیں ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو ہم سب عوام سے جھوٹ بولنے میں مصروف ہے اور جو جہاں بیٹھتا ہے وہ جا کے جھوٹ بولتا ہے جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہے والٹی میٹل یہ نکلتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں کہ اب آف بورڈ ہو کے سیلفلس ہو کے اس چیزیں سوچنی کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی کا رہن سین اس کا لیونگ سٹائل دیکھنا اور جا کے چیک کریں کہ یہ اس کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے تو آپ کو صرف کراچی سے ہی اتنا ٹیکس کٹھا کر لیں گے جتنا کہ آپ پورے ملک سے نہ کر سکیں بلکہ سو آپ کی یہی چیز آپ دیکھیں کہ تاجر برادری کراچی کی پورے پاکستان میں اٹھا کر دیکھیں تو زیادہ ٹیکس دیتی ہے ڈسپائٹ کہ ابھی بھی ٹیکس پیرز بہت کم ہیں بلکہ ایس اپوز ٹو کہ جو ٹریڈر کمیونٹی وہ دائیں بھائیں پورے پاکستان میں پھیلی بھی ہے اور ان کا کانٹریبوشن کتنا کچھ بھی نہیں سو آپ کو ٹیکس دیت انکریز کرنا ڈاکیمنٹڈ انڈاکیمنٹڈ وہ ڈاکیمنٹڈ ملانا آپ کے پاس ایک ادارہ موجود ہے نادرہ جو کہ آپ کو ڈیجیٹائز کر چکا ہے ان ٹرمز کے آپ کون ہے آپ کا شجرہ نصب کیا ہے کیا ہے الیکٹرونکلی ٹیزول میپ آپ کی نائنٹی پرشنٹ مسائل ویسی حل ہو جائیں گے لیکن ہمارے ہاں جو ملازم ہوتے ہیں جو اداروں کے ملازم ہیں ان کی اپنی نوکری بھی انڈر چیلنج آ جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اوبر در ٹیبل چلنے کے بجائے انڈر در ٹیبل زیادہ چل رہی ہوتی ہے بلکہ سو ان کے لیے بھی وہ انکم کا ذریعہ جو کہ وہ بند ہو جاتا ہے اور صرف ہم اگر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ایف بی آر کے کوئی بناتے ہیں ایسے پچاس ہزار ادارہ ہے پاکستان کے اندر ہر ادارہ اپنی ڈیوٹی سے ہی پرفارم نہیں کر رہا ہے لیکن ان اداروں میں اچھے لوگ ہیں ان پولیٹیشنز میں بھی اچھے پولیٹیشنز موجود ہیں ان سرمایہ کاروں میں بھی بہت اچھے سرمایہ کار موجود ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ اس ملک کے اندر جتنی اس کی خدمت کر سکیں وہ کریں کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایٹ ڈی اینڈ آف ڈی جو بھی کاروبار یہاں چل رہا ہے ڈیسپائٹ جو بھی حالات تھے وہ آج کے دن میں بھی سروائیف کر رہے ہیں بڑا آسان تھا ان بزنس منوں کے لیے کہ وہ یہاں سے نکلتے باہر جاتے کاروبار بنا لیتے اور چھوڑ دیتے سب کو مگر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر وہ ملک و قوم سے محبت جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ ڈیسپائٹ آل دی چیلنجز تنخائیں بھی بڑھا رہے ہیں حالات کو بداشت بھی کر رہے ہیں بائیس پرسنٹ کے اوپر کا انٹریس ٹیٹ کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ ٹیکس لینا شروع ہوئی ہے تو کارپیٹ ٹیکس کو تو چھوڑیں اس کے اوپر سوپر ٹیکس ہے اس کے اوپر فلان ہے اور کسی نے ڈیویڈنٹ لینا ہے تو وہ جب سارے ٹیکسز پہ کرے گا اس کے بعد وہ ڈیویڈنٹ کا ٹیکس بھی دے گا اور جو سور پہ کمائے وہ نیچے آتے تو اس کے ہاتھ میں پچیس تیسل پہ رہے جائیں گے وہ سارا ٹیکس موڑا دے گا اس کے باوجود بھی وہ تو اس میں لگا ہوا ہے کہ اس ملک میں پوٹنشل بہت ہے دیکھیں سرمایہ کار پوٹنشل دیکھ رہا ہوتا ہے صرف آج کے حالات میں دیکھ رہا ہوتا ہے سو جو بھی بزنس مین ہے وہ پوٹنشل دیکھے گا اور دیکھے گا کہ مستقبل میں اس پوٹنشل کو کیسے کیپٹلائز کر سکتے اس طرف جائے گا پوٹنشل وائز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک کسی سے پیچھے اور لاسلی میں اس میں ایک چیز کو ایڈ کروں آپ سے کہ ایک پیرلل ڈراؤ کریں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش یہ تینوں ایک ٹائم پہ ایک ہی ملک تھے یہاں کے لوگ ایک ہی طرح کا سوچتے ہیں ان کی کرپشن کا لیول بھی تقریباً ایک طرح کا ہے ان کا مینڈشیٹ بھی ایک طرح کا ہے وہ بہت آگے نکل گئے ہم بہت پیچھے رہے گئے یہ لامہ فکری ہے سو پوٹنشل کے اوپر تو ہم ان کے برابر نہیں ان سے آگے جانے کی پوری کپیسٹی رکھتے ہیں ہمیں صرف کچھ ڈیسیجن ایسے لینے جہاں پہ ایک کنسنسس بیلڈ ہوگا اور اگر کنسنسس نہیں بھی ہے تو پوشیر سیلف کہ آپ اس ڈیسیجن کو انفورس کریں انفورس کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ دیکھیں ملک کا مستقبل بہت سے پردست ہے اسی صرف وقت ہمارے پاس بڑا کم رہ گیا تو چند ایسے سوال ہیں فارمسوٹیکل سیکٹر کے بارے میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا تو اگر ہم ان کی بات کریں فارمسوٹیکل کی بات کریں تو ہر سال وہاں سے بارہ ارب ڈالر کی غیر ملکی میڈیسنز جو ہیں وہ کانٹریکٹ منفیکچرنگ کے ذریعے وہاں سے جاتی ہیں جبکہ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ جو اس کی شرح ہے وہ صرف پچاس لاکھ ڈالر ہے تو اس کی کیا وجہ اور ہم اس کو کس طرح امپروف کر سکتے ہیں دیکھیں بہت ساری وجہات ہیں فارمسوٹیکل سیکٹر نمبر ون ایک ایسنشل چیز ہے دوسری بات ہے کہ انڈیا ایسلی بڑی مارکٹ ہے کیونکہ فارمسوٹیکل میں یاد رکھیں پاپولیشن پلے would be the most important اور پاکستان کی بھی اصل سٹیندھ یہ ہے کہ یہ پانچویں بڑی دنیا کی پاپولیشن ہے تو یہ مارکٹ سائز ایسا ہے کہ اس اکانومی کو کبھی بھی پیچھے رہنے نہیں چاہیے اس کو تو جانا ہی آگے چاہیے جانا ہی آگے چاہیے جہاں فارما کی بات کریں گے اب دیکھیں فارما میں بھی ہماری کچھ اس طرح کی پولیشن رہیں جن سے ہمیں نقصان ہوگا وہ پولیشن وہاں پہ بہت جلدی چینج ہوگی جب چینج ہوگی اور انہوں نے اس مارکٹ کو فری کر دیا ماشاءاللہ الحمدللہ آج کے دن میں ایک بڑا اچھا قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دی اور ڈی ریگولیٹ کیا ہے تو اب ڈی مانڈ سپلائی کے اوپر کمپیٹیشن چلے گا اس کمپیٹیشن کے آپ کو ریزلٹ نظر آئیں گے اور وہ اس ریزلٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب کسی جگہ کو آپ ریگولیٹ کرتے ہیں تو there is a problem کیونکہ پرائس فکسیشن جو ہے ساری کی ساری وہ چلی جاتی ہے ریگولیٹر کے ہاتھ میں اگر یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جہاں پہ پولٹیکل گورنمنٹس کا بڑا رول تھا کہ وہ پبلک سینٹیمنٹ دیکھتے تھے لیکن اب کیونکہ ڈیریکشن صحیح ہے ایک اچھا قدم لے لیا گیا ہے تو کئی چیزوں میں آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی اور انویسمنٹ اس میں فردر نظر آئے گی دوسری چیز انڈیا نے بہت سارے اقدامات بہت پہلے بہت اچھے کر لی تھے جن کے جو جسے کہتے ہیں نا ریزلٹس ان کو آج مل رہے ہیں اس کو گلوبل فارمیسی او دو ورل کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک مارکٹ کو ایسا رکھا اسینشل نون اسینشل کے اندر یہ نون اسینشل تھا ڈی ریگولیٹر تھا پلس انہوں نے پولیسیز ایسی اپنائی کہ اس کے اندر وہاں پہ انویسمنٹ ہوئی انویسمنٹ کا ریزلٹ وہ فوکس کر رہے تھے کہ اگر ہمیں ایکسپورٹ ڈریون ریزلٹ دیتے ہیں تو آپ اس سیکٹر کو پروموٹ کریں پاکستان میں بھی آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سیکٹر ایکسپورٹ پوٹینشل رکھتا ہے جو کہ تھوڑا بہت نہیں رکھتا بہت زیادہ رکھتا ہے کیونکہ دیکھیں لیبر کاؤسٹ ایٹ ڈی اینڈ او دی پاکستان میں آج بھی بہت کم ہے اندوستان سی بھی کم ہے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ چائنا سی بھی کم ہے یہ بنگلہ دیسی بھی کم ہے اور جہاں پہ کہیں پہ یومن انٹینسیف آپ کا سسٹم ہو تو وہاں پہ آپ بڑا اچھا پرائس ایفیشنسی لاسکتے ہیں انرجی کی چین کو اگر ہم ایڈریس کریں یہ جو الیکٹریسٹی کاؤس اور انرجی کی کاؤس ہے اس کو ریڈیوز کرنے میں کامیاب ہو جائے اور یہ پرائیوٹائزیشن جو پرپر پلیئرز ہیں جن کا یہ کام ہے یہ کرنا جسے ایفیشنسی مارکٹ میں آئے گی اور اگر گورنمنٹ اس کو فوکس پہ لے لے اس پٹیکلر جسے کہتے ہیں سیگمنٹ کو تو یہ تو ایکسپورٹ پوٹینشل بلینز آف ڈالرز کر رکھتا ہے اور پاکستان بڑی تیزی سے اس طرف جا سکتا ہے جیسے کہ پاکستان میں ایپی ای منفیکشننگ لگنی ہے اس میں بھی گورنمنٹ کی کئی جگہوں پر سپورٹ کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پر ٹیکس پریکس کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پر اسی ضرورت ہے کیونکہ انویسمنٹ بہت بڑی ہوگی لیکن اس کے ریزلٹ کے لیے ایک حکومتی سطح پر آپ کو سپورٹ ملنی چاہیے اگر فسیلیٹیشن پالیسی میکنگ کا فوکس ہو جائے کہ یار آپ ایکسپورٹ نکالیں ہم آپ کو ادھر سپورٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اندہ فارما سیکٹر بہت آگے چلا جائے گا اور میں اس میں ایڈ کر دوں بیفوریو آسکا کوئیسن قوالیٹی وائز پاکستان اس مچ سپیریئر دن انڈیا ہوں دن بنگلہ دیش ان ٹرمز افتی کولیٹی افتیسن سو دس ایسی سمتھنگی یہ کبھی اس کو ٹیسٹ کرنا اس کو ٹیسٹ کر لیں کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں پاکستان اس ویب ہم قوالیٹی کے اوپر ہماری جو اچھی فرمز فارما سوٹیکل میں ہے جس میں آئی ووڈ سے سے کیونکہ میری تو کمپنی جس کا میں سی ہوں ہمارے جو چیئرمن ہیں ان کا تو پہلے دن سے فوکس تھا کہ جسے کہتے ہیں میڈیسن وہ بنائیں جو آپ خود کھا سکیں اپنے بچوں کھلا سکیں تو ہم اس کے اندر پر پروفٹ نہیں دیکھتے ہم اس کے اندر کوئی مارجن نہیں دیکھتے ہم یہ کہتے ہیں کہ قوالیٹی کو انشور کرنے کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس میں جانی چاہیے اور وہ وہاں پہ ہوتی ہے سردہ لارس ٹائم میں انٹرویو سامن فرم در فارما سوٹیکل سیکٹر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فارما سوٹیکل کی زبادت ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکسپورٹ ذرا اس لیے بھی ہمارے لیے مشکل ہیں ہم کرتے تو ہیں لیکن بہت چھوٹے سکیل پر مشکل اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ سرٹیفیکیشن کے لیے کوئی دارہ نہیں ہے ایسا اور ہمیں باہر سے جا کے سرٹیفیکیشن لینی پڑتی ہے جس کے در سے کوسٹ اس کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر ہم اس کو دیگر مارکٹس میں بیچ دیں تو ابھی تک کوئی سرٹیفیکیشن کی انسٹیٹوشن کیوں نہیں آرہا پاکستان میں دیکھیں وہ جو سرٹیفیکیشن کے بات کر رہے ہیں دیکھیں گلوبلی جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کی پلانٹ چہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے اس کو ایک گلوبل سٹینڈر چیپ کرنا ہوتا ہے سو انڈیا کے اندر ایف ڈی اپلانٹس ہیں پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے بنگلہ دیش میں بھی ہیں اسی طریقے سے اہمچارے کمپلائنس ہے ڈبلی ویچو کمپلائنس ہے اور بہت سارے اس طرح کے اس میں ایک پکس آتا ہے کہ جس کی کمپلائنس ہو تو پھر آپ کے لیے ڈیفرنٹ مارکٹس کھلتی ہیں بکرز وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے منفیکچنگ پروسس ان سٹینڈرز پر گمانڈ ہو اب کیسے وہ انویسمنٹ ہوتی جہاں پر پرائس ریگولیٹڈ تھی اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پرائس تو گورنمنٹ شیٹ کرے گی آپ کے پاس وہ مارجن ہی نہیں ہے کہ آپ وہ انویسمنٹ کریں جب تک آپ کے پاس وہ روم نہیں ہوگا انویسمنٹ کرنے کی جب تک آپ کو ڈومیسٹک مارکٹس سے کوئی ریٹن نہیں ملے گا تب تک آپ باہر یاد رکھیں کسی بھی کاروبار کو آپ نے باہر ایکسپورٹ میں لے کے جانا جب تک آپ اس کو ڈومیسٹیکلی سٹرونگ نہیں کرتے وہاں سے ایکسپورٹ کبھی نہیں نکلتی جیسے آئی ٹی کی بات ہوتی ہے آئی ٹی پہ ہم کہتے ہیں اس کا بڑا ایکسپورٹ پوٹینشل ہے میرا اس پر بلکل الٹا بھی ہوئی ہے کہ ایکسپورٹ پوٹینشل ایمنس ہے لیکن سب سے پہلے اس کو ڈومیسٹیکلی بہت سٹرونگ کریں سوڈومیسٹیکلی جب آپ سٹرونگ کر دیں گے آتومیٹیکلی اس کا ریزرڈ نکلے گا انٹو ایکسپورٹ ٹھیک ہے آج پاکستان کے اندر بہت سارے مینروفیکچرنگ ہو رہی ہے ان کی اگر ایکسپورٹ سائٹ کو اپنے بڑھانا ہے تو پہلے آپ ڈومیسٹیکلی پولیسی میکنگ سے اس کو سٹرونگ کر دیں اس کے بعد آپ ان کو وہ چیز دکھائیں کہ جس میں وہ ایکسپورٹ فوکس ہو جائیں فارما کے اندر تو جن کمپنی نے ایکسپورٹ میں گئی ہم بھی گئے یہ ہماری اپنی کوششوں سے ہیں پھر ہم مارکٹ وہ سلٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے جو اس وقت کے گورنر سٹینڈرڈ ہیں جو سرٹیفیکشنز ہیں ان کے اوپر ہموں نے ان مارکٹس میں ایکسیسیبیلٹی مل سکے سو اب جو پولیسی اختیار کی ہے ریپ نے اور جو گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کی دیکھیں اس کا ریزلٹ اب آنا شروع ہوگا مگر یہاں پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے ریزلٹ آنے سے پہلے دوبارہ گورنمنٹ متحرک ہو اور پوچھے فارما سیکٹر کو بٹھا کے کہ آپ کو اور کیا چاہیے کہ جس کی بیسیس پہ آپ ہمیں ایکسپورٹ گیرنٹی کر سکیں سو پاکستان کا ایک چیلنج تو یہ ہے انویسمنٹ سائٹ جس کی وجہ سے ہم نے اتنی انویسمنٹ جسے کہتے ہیں کہ فارما کے اندر خاصتہ منفیکٹرنگ میں نہیں کی جس سے کہ آپ اس سٹینڈرڈ بھی جاتے ہیں دوسرا چیلنج یہ تھا کہ آپ کے جو فڈی انسپیکٹرز اور یہ سارے یہ پاکستان آتے نہیں پاکستان کو بہت زیادہ پرابلم ہمیشہ سیکیورٹی کی وجہ سے بھی رہی ہے سو سیکیورٹی کنسرنز پلس بہت سارے ڈیفرنٹ کنسرنز کی وجہ سے بھی یہاں پہ ان کا فوکس کم رہا مگر یہ ایک انیویٹیبل سیچویشن میں آپ جا چکے آپ اس طرح سے جا چکے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر اب یہ چیزیں ہوں گی انفورچنیٹلی ابھی تک کوشش ساری جو تھی وہ فارما سیکٹر کی اپنی تھی وہ ساری تکودوں میں یہ لگے ہوئے تھے ان کو اگر گورنمنٹ ان کا ہاتھ پکڑنے میں کامیاب ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ منزل بڑی تیہی سے تیہ کریں گے اور بہت آگے جائیں گے یہی بات میں کہتا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر کو گود لینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ ان کو بٹھا ہے بکوز دے آر دیریل سٹیکھولڈرز ان ترمز اف دی چینج دیلیل سٹیکھولڈرز ان ترمز اف اکرامک گروتھ انڈیلیل جتے میں میں نے لوگوں کا انٹیویو کیا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اصل سٹیکھولڈرز ہم ہیں ہمیں پولسی میکنگ میں تھوڑا انوالف کرنا چاہیے لیکن صرف آپ نے جو پرائیس فکسنگ کی اور کنٹرول کی بات کی تو بعض لوگوں کا یہ وہ تاثر ہے کہ حکومت کا اس میں انٹرفیرنس ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو فارماسوٹیکل انڈسٹریز اور ڈاکٹرز ملکے اپنی مرضی کی پرائیس سے سیٹ کرتے ہیں اور پھر عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کیونکہ لی کہنا دیکھیں بڑا ہی غلط منتق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرز کریں کہ پرائیس آپ کی مرضی کی ہے پاکستان میں چھ سو سے اوپر فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں جو بھی جو کم دے گا لوگ اس کے پاس رہیں گے ایکزیٹلی اس کا بڑا سمپل جواب آپ نے دے دی ڈیمانڈ انڈ سپلائی ڈیمانڈ انڈ سپلائی ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے آپ نے صرف اگر ایک ہی دکان سے سوٹ لینا اور پاکستان میں یہ سوٹ صرف ایک ہی دکان والا دے رہا ہے وہ اپنی مرضی کی پتہ کر لے گا ٹھیک ہے جب چھے سو سٹور ہیں وہ کالٹی میں کمپیٹ کریں گے وہ پرائیس میں کمپیٹ کریں گے وہ پینٹریشن میں کمپیٹ کریں گے اور دنیا میں یہ موڈل چلتا ہے ہاں ایسینشل کے اوپر گورنمنٹ نے اپنا کنٹرول ابھی بھی رکھا ہے وہ پرائیس ایسینشل جہاں میڈیسن ہے جو کہ ضرورت کی ہے اور خاص طور پر جس کو ڈبلی و اچو ایسینشل کلاسیفائی کرتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ نے اس کو ایسینشل کے لیس میں رکھا ہے اور ہم وہ دوائیاں لاؤس پہ بناتے ہیں لاؤس پہ بنا کے بھی ہم خوش رہیں کہ چلو یہ ایسینشل میڈیسن ہے ریکوائیڈ ہے تو ان کو مارکٹ میں ہونا چاہیے لیکن جہاں تک اس کے دوسرے سیگمنٹ کا تعلق ہے نون ایسینشل کا وہاں پہ مارکٹ فورسز کبھی بھی پرائیسز کو ایسے نہیں جانے دیں گی یہ ایکنومک پرنسپلز کی اگینسٹ ہے کہ جہاں ڈیمانڈ سپلائی آ جائے گا اب آپ دیکھیں ویٹ بہت زیادہ امپورٹ ہوگی آج کل بڑا چرچہ ہو رہا اس کا تو کیا ہوا پرائیس گر گی ڈیمانڈ سپلائی آپ ڈیمانڈ سپلائی خود آٹو بیلنس کر دے گی تمام پرائیسز کو تو یہ ذہن میں جو ہمارے ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں یہ ہو جائے گا یہ ایک انیسیسری فری ہے فیئر کریٹ کیا جاتا ہے اور اس فیئر کو پھر پلے اس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو ایسی پولٹیکل اور پبلک سینٹیمنٹ دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسا ہوتا نہیں صلی اللہ صرف بہت بہت شکریہ آج آپ نے اپنا اتنا زیادہ قیمتی ورک دی اور بڑا مزہ ہے مجھے آپ سے یہ ڈسکشن کر کے اب جاتے جاتے بس میرے آپ سے دو آخری سوال ہیں سوال کیا لوگوں کے لئے مشور ہیں سب سے پہلے تو اب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ you've had a very long career you have abundance of knowledge تو for all the people watching جن کے پاس چند چند لاکھ روپے انہوں نے جمع کیوں and they want to invest it somewhere لیکن ان کو اتنی فائنانس کی awareness نہیں ہے knowledge نہیں ہے نہ stock market کا بتا ہے تو آپ ان کو کیا suggest کریں گے کہ ایسے لوگ کہاں پہ invest کریں rather than saving it تیکھیں میں چند لاکھ پہ تو رکھے نہیں کر رہا میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ quantum کچھ بھی ہو stock market میں invest کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صرف investment نہیں کرتے بلکہ ان sectors کو سمجھتے ہیں economy کو سمجھتے ہیں اور جب بھی ہماری نئی generation stock market کے طرف راغب ہو تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ صرف investment نہیں کر رہا بلکہ اپنے آپ کو ایک تعلیم دے رہے ہیں اور اس سے اچھا میڈیم تعلیم کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا سو میری تو یہ رائے ہوگی کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت سرمایہ ہے جس کو آپ اور اس کو split کر لیں ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پیسوں کو 30% اس کو use کر لیں stock market کے لیے اور جب اس کو کریں تو informed decision لینا آپ نے آپ نے کسی کے کہنے پہ نہیں کرنا چیزوں کو پڑھیں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو ایک انٹرس پیدا ہوگا دلچسپی ہوگی آپ کی sectors کے اندر policies کے اندر economy کے اندر اور آپ selection میں بھی آپ کو مدد ملے گی کہ فلانی company اسی طرح کی دوسری company سے کیوں بہتر ہے اور اس کا result کیوں اچھائے گا ایک بڑا زبردستی طریقہ ہو سکتا ہے سیکھنے کے لیے اور اپنی knowledge کے لیے سوٹاک market کے علاوہ کدھر invest کر سکتا ہے لیکن stock market کے علاوہ آپ real estate بھی بری جگہ نہیں ہیں آپ دوسرے avenues میں جانا چاہیں آپ بالکل جا سکتے ہیں پلس میں ایک جیسے کہتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی young نوجوان ہیں ان کو کہنا چاہوں گا آپ کو fearless ہو کے زندگی میں کام کرنا ہوگا کوئی بھی کام کریں وہ investment بھلے ایک چھوٹی سی دکان میں ہو یا چھوٹے سے business میں ہو اس کو کرنے سے کبھی کترانہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس fear میں رہیں گے کہ یہ پیسے ڈوب جائیں گے تو آپ کبھی وہ قدم اٹھا نہیں پائیں گے سب سے جو بہتر چیز ہوتی ہے کہ اس investment کو کرنے سے پہلے بھلے آپ ایک چھوٹی سی shop set up کیوں نہ کریں لیکن اس سے پہلے ایک analysis کریں جا کے market کو study کریں اور ایک informed طریقے سے اس business میں بھی جانے کی کوشش کریں وہ study اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے آنکھ بند کر کے اپنے پیسے کہیں چھوک رہے نہیں ہیں اور اس سے پہلے جتنی آپ اس کی awareness اور جتنی اس کے بارے میں knowledge gather کریں گے وہ آپ کو حمد دے گی اور آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی اور اگر اس کے باوجود بھی آپ سے غلطی ہو تو یاد رکھیں غلطی سے سیکھا جاتا ہے اور وہ سیکھ ایسی ہونی چاہیے کہ دوبارہ جب آپ کو اللہ میں یہ موقع دے گا تو آپ اس چیز کو repeat نہ کریں سلنے سر once again big thank you to you for giving us your time اور بہت اچھا لگا مجھے پتا میں پھر سے کہہ رہا ہوں لیکن یقین میں بہت مزایا مجھا جات کی اس دسکشن سے اور جیسے کہ سر نے بولا کہ آپ اپنی ساری ڈو دیلیجنس کریں رن ڈی کریں کیونکہ اندہ دوند آپ کہیں پہ بھی ایسے پنے پیسے نہیں لگا سکتے لیکن جب آپ نے وہ کر لیا لیکن اس کے بعد آپ نے فیرلیس اپروچ کا استعمال کرنا ڈرنا نہیں ہے کترانا نہیں ہے اور جب وہ آپ نے کہا دی اب پھر آپ کو بتایا آپ نے کیا کرنا ہے لگے رہنے ڈٹے رہنے اور دیکھتے رہنے سمو منیوید غزال